یہ مغربی ایشیا کا ملک فلسطین ہے جسے مظلوموں کی سر زمین بھی کہا جاتا ہے فلسطین کا ایک شہر ایسا بھی ہے جو اس وقت دنیا کا متنازہ ترین علاقہ بنا ہوا ہے اس شہر کی روحانی طور پر اوبصورتی کا یہ علم ہے کہ یہ شہر مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے امہ وقت مقدس ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شہر مذہبی ہم انگی کا رول موڈل ہوتا اور اس سے ان غاہب کی اقوط بھائی چارے اور ہم انگی کی مثالیں ملتی لیکن بدقسمتی سے یہ شہر ان تینوں مذہب کے لئے میدان جنگ بنا ہے خاص طور پر مسلمانوں اور یہودیوں کے لئے یہ شہر ان تین مذہب کے لئے کیوں اہم ہے اور ہر مذہب اسے اپنے تحویل میں کیوں لینا چاہتا ہے میں ہوں توافہ مسلمان اور آج کی ہماری اس نئی سیریز آخر جھگڑا کیوں کہ سیزن ون میں ہم یہ ہی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ سے ساتھ بلائیتن پر دور کے اپنی اس اپنیت کا احساس دنوائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ یروشلم ہے پلسطین کے مغرب اور اسرائیل کے مشرق میں واقع ہے اس شہر پہ دونوں ملکوں کا دار الحکومت ہونے کا دعویٰ ہے یروشلم میں موجود مسجد اقصہ میں تینوں مذہب بیک وقت اپنی اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں مسلمان یہاں نمازیں جمعہ عید اور دیگر نمازیں اور عبادت کرتے ہیں تو ایسائی اپنی چرچ میں یہاں عبادت کرتے ہیں تو تیسری طرف یہودی دیوار گریہ کو ہاتھ لگا کر دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی اپنی نیبادات کرتے ہیں یہ شہر ان تین مذہب کے لیے کیوں اہم ہے آئے ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں یرو کرتے ہیں مسلمان کمیونٹی سے تو دوستو مسجد اقصہ جو کہ یروشلم میں واقعہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اسی مسجد کی طرف نو کر کے نماز پڑھتے تھے یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے روائش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد الحرام ہو لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ مدینہ شریف میں واقعہ مسجد قبلتین ہے اللہ کے نبی خاتم النبیین سن دو ہجری میں ظہر کی نماز مسجد اقصہ کی طرف نو کر کر پڑھا رہے تھے کہ یکہ یک آپ نے اپنا روح مسجد اقصہ کی طرف پھیر کے مسجد الحرام کی طرف کر لیا پھر کیا تھا؟ آپ کے تمام اصحاب نے بھی آپ کی پیروی میں اپنا روح مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا مسلمانوں کو نیا قبلہ مل گیا اور مسجد اقصہ اپنے تمام تر روحانیت سمیٹھے مسلمانوں کا آج بھی قبلہ اول ہے لیکن دوستو یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بلکہ اس سے آگے بڑھتی ہے اور ہجرت کے تین سال قبل جب اللہ کے نبی میں راج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے مسجد اقصہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے جو امت محمدی کو تمام امتوں میں بہترین بناتی ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے اولہ و عالی ہمارا نبی یہاں صفحے بنتے ہیں نمازی کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے نبی خاتم نبی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک لمح چوبیس ہزار انبیاء نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر سوئے لا مقام سے طلب ہوئی سوئے ممتحہ وہ چلے نبی اس کے بعد اللہ کے نبی براغ پہ سوار ہوتے ہیں تو براغ جس مقام پر کھڑی ہوتی ہے اسے ڈوم آف دی راک کہتے ہیں یہ مقام مسجد اکسا میں ٹھیک اسی جگہ کے نیچے واقعہ ہے جہاں یہ سنہری گمبت آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر دیکھیں تو یہ مقام نظر آئے گا یہ وہی مقام ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کے قدموں کا مرات سے پہلے آخری دفعہ بوسا لیا تھا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم حضرت لوت نے مسجد اکسا ہجرت کی پھر حضرت یاکوب نے حکم الہی کے مطابق یہاں مسجد اکسا کی بنیاد رکھی پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں اپنا دارالحکومت بنایا حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور آسمان پہ اٹھائے جانے کے واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے یہ تیسرا مقدس ترین شہر بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کو ماننے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا مسلمانوں کی اس شہر سے عقیدت کیوں ہے وہ تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کی اس شہر سے عقیدت کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یروش علم کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ ہوگا